سوچو وہ مختار کائنات نبی جب اپنی بیٹی کا رشتہ صدیق اکبر لے کر آئے حضور نے کہا میرے اللہ نے مجھے اس معاملے میں فرمایا کہ فاطمہ کا رشتہ اللہ کی مرضے سے تیہ ہوگا پھر حضرت عمر لے کر آئے حضور نے یہی جواب دیا صدیق و عمر دونوں مولا علی کے پاس گئے حضرت مولا کائنات بہت خوبصورت تھی علیہ مرتزہ بہت حسین و جمیل تھی اسی لئے ہر صحابی کے نام کے ساتھ ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لیکن مولا علی کے نام کے ساتھ کررم اللہ تعالی وجہول کریم کہتے ہیں بہت خوبصورت تھی علی بلکہ علی کا حسن میں کیا ویان کروں آج چودہ صدیان بیٹھ جانے کے بعد بھی علی کی اولاد کے چہرے دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتے ہیں تو علی کے چہرے کی شان کیا علی کے چہرے کی شان بہت خوبصورت تھے علی یہ مرتزہ اونٹ چرا رہے تھے چراغہ میں یہ دونوں پہنچے صاحبین اور پہنچنے کے بعد جہاں صدیق و فاروق پہنچ کر کے کہتے ہیں علی حضور سے جا کر فاطمہ کا ہاتھ مانگو ایسا لگتا ہے شاید انتظار تمہارا ہو رہا ہے صدی اللہ علی نے کہا میرا تو کوئی گھر نہیں ہے میں حضور سے کیسے اور میری امت کیسے ہوئی کہا جاؤ تو صحیح حضرت علی نے کہا ابو بکر تمہیں حضور نے روک دیا عمر تمہیں روک دی امید لگتی ہے کہ تم جاؤ حضرت مولای کائنات گئے سلام کیا اور بیٹ گئے جا کر کریم آقا جس کی نگاہوں سے آسمان کے راز نہ چھپے ان کی نگاہوں سے علی کے دل کی بات کیا چھپ سکتی تھی سرکار نے پوچھا علی کیسے آئے ہو اس کی حضور آپ سے شرف ملاقات کے لئے آیا ہوں سرکار نے کہا کہوں آنے کا مقصد کیا ہے کہا حضور ایسے آیا ارشاد ہوا آج تیرا آنا یہ نہیں بتاتا کہ ایسے آیا کوئی نہ کوئی مقصد دل میں لے کر آیا کہو علی بات کیا ہے اس کی حضور دل کی بات کہنے میں شرم آتی ہے حیاتی ہے سوچو تو صحیح علی مرتضیٰ اپنے دل کی بات اپنے نبی کی بارکہ میں کہنے کے لئے شرمہ رہے ہیں آج کل کے لڑکوں کا حال کیا ہے ساتھ میں کسی کو لے آتے ہیں امی یہ تمہاری بہو ہے یہ فلموں کا انداز ہے ہسنے کی بات نہیں یہ بڑی تباہی کی بات اور ایک بات میں ان لڑکوں سے کہنا چاہتا ہوں ان لڑکیوں سے ہم نے پسند کی شادی تو کر لی بھاپ کر شادی کر لی جذبات سال دو سال میں سر دو گئے چلو نب بھی گئی زندگی لیکن اس کا نقصان آپ کو اٹھارہ سال کے بعد سمجھ میں آتا ہے کیسے جب آپ کے بچے جوان ہو جاتے ہیں تو کوئی شریف گھرانے کا ان کو رشتہ نہیں آتا بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی لڑکی سے شادی نہیں کرنا اس کی ماں نے تو بھاپ کر شادی کی تھی تو جیسی ماں ہے ویسی بیٹی ہوگی اس کے بیٹے کو بیٹی نہ دینا اس نے تو بھگا کر شادی کی تھی جیسا باپ ہوگا ویسا بیٹا ہوگا اس وقت جب شریف گھرانے کے رشتے نہیں آتے انسان پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے اس لمحے کی گناہ پر صدیوں گویا کے بے چیل رہتا ہے برسوں پے چیل رہتا ہے روتا ہے تڑپتا ہے بڑکتا ہے لیکن اس وقت تو پشتانے سے کچھ ہاتھ نہیں آتا اس لیے اپنے وقتی جذبات کے لیے میرے جلانوں اپنی اولاد کے مستقبل کو دباہ مت کرنا شریف گھرانوں کے رشتے آنا بد ہو جاتے ہیں مجبوراں پھر اہرے گہروں کے یہاں بیع کرنا پڑتا ہے اور پھر زندگی بر ان کو چھلنا پڑتا ہے اس لیے جذبات میں کبھی فیصلے نہیں کرنا اللہ اکبر مولا کائنات شیر خدا علی ابرتزا نے اس کی حضور حمت نہیں ہوتی سرکار علیہ السلام کے چہرے پہ خوشیوں کے اثار تھے کہا علی فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے ہو گردن جھک گئی حیاء سے گردن جھک گئی میرے نبی نے فرمایا اللہ نے تمہارے آنے سے پہلے مجھے حکم دیا کہ علی آ رہا ہے فاطمہ کا رشتہ مانگنے اور اسی کا انتخاب ہم نے کیا ہے اللہ اکبر مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسوں چھل میں آئے لگے اللہ کا حکم ہے مولا علی آ چکے ہیں لیکن حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کے پاس جا کے کہتے فاطمہ میں تیرا رشتہ علی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں تیرا خیال کیا ہے حضور اپنی بیٹی سے پوچھ کر ہر باپ کو یہ قانون عطا کر رہے ہیں کہ جب مولا کل مختار کل سجد الانبیاء قائد المرسلین اپنی بیٹی کے رشتہ طے کرنے سے پہلے بیٹی سے پوچھ دے تیرا کیا خیال ہے تو تم نے بھی اپنی بیٹی سے پوچھنا ہے نبی کی سنت سمجھ کر اور بیٹی کو یہ حق بھی دینا ہے کہ وہ ہاں بھی کر سکے اور نہ بھی کر سکے لیکن قربان باہیا باپ کی باہیا بیٹی تھی ہر ایک حیاء پا کر کے عزت پاتا ہے لیکن حیاء ان کے قدموں میں آ کر عزت پاتی ہے سیدہ نے گردن چکا لی لبوں پہ ہلکی سی تبسم تھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ بیٹی نے اجازت دے اسی لئے تو شریعت کا مسئلہ ہے اگر لڑکی خاموش آنسووں سے رو دے یا مسکرہ دے تو اس کو اجازت پر محمول کیا جاتا ہے ہمارے مدرسوں میں یہ قانون پڑھایا جاتا ہے اگر وہ خاموش آنسووں سے رو دے کیونکہ خاموش آنسو جو ہے وہ خوشی کی علامت ہو کیونکہ اگر اس نے منع کرنا ہوتا تو وہ زبان سے منع کر دیتی تو وہ خاموش آنسوے وہ اجازت پر محمول کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد حضرت علی مرتضی سے حضور نے کہا علی جاؤ ابو بکر عمر کو اور پھر چند صحابہ کے نام لیے تلہا اور زبیر کو بلا لاؤ ان کو بلا کر کے لاؤ وہ آئے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے لوگوں میرے اللہ نے آر شپر علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ فر شپر میں بھی نکاح کر دوں اس لیے نکاح کی تقریب منقیت کر دیا ہے لیکن یہاں یہ بات مجھے یاد آ رہی ہے حالانکہ میرا علمان وہ نہیں ہے لیکن اب مجھے بات چونکہ بات چھڑ گئی ہے تو بات یاد آ رہی ہے قربان جائے کونین کے تاجدار کی بیٹی کی شادی ہے لیکن کس قدر سادی ہے شادی ہے اور کس قدر سادی ہے سادگی جس پہ نچھاور ہوتی ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام و تصدیم نے علی سے کہا علی محر کا انتظام کرو از کی حضور کچھ پیسے ہی نہیں ہے سرکار نے کہا وہ جو میری زرہ ہے وہ بیچ دو اور بیچ کر کے انتظام کرو محر کا انتظام اس سے پتا چلا کہ محر کتنا کیمتی ہے ہم ہر چیز کا انتظام کرتے ہیں محر کا انتظام نہیں کرتے ہیں محر کتنا ہے پانچ لگ کتنا ہے چار لگ کتنا ہے دو لگ دینا ہی نہیں ہے تو کتنا بھی تے کرو کیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو محر اس لئے مقرر کرے کہ نہ دے گا قیامت کے دن وہ زانی کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن اس کو زانی کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا اس لئے محر عدا کرو محر دیا کرو محر کی رقم بڑی بابرکت ہے عورتوں کو چاہیے کہ وہ محر کی رقم خود بھی اشتعمال کر سکتی ہے اللہ کی رامے بھی دے سکتی ہے بعض عورتیں تو محر در کے مارے نہیں لیتی نہیں محر لے لیں گے تو پھر کیا ہوگا محر لینا عورت کا حق ہے محر لینا عورت کا حق ہے اور مردوں کے لئے لازم ہے کہ وہ جلدی سے جلدی محر ادا کریں لوگ تو زندگی بھر محر باقی رکھتے ہیں محر ادا بھی نہیں کرتے بہت سارے لوگ ہیں سنگھ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا کہا جاؤ محر کا اتضام کرو زرہ بیچ دو مولا علی زرہ لے کر کے سوچا کہاں بیچوں حضرت عثمان گنی کے گھر پہ گئے کہا بھائی عثمان یہ زرہ بیچ نہیں ہے کہا کیوں کہاں کہ حضور نے نکاح کے لئے تیاری کا حکم دیا ہے کہا کتنے میں بیچو گے کہا جتنی رقم آپ کہیں کہا میں چار سو اس کی قیمت لگاتا ہوں چار سو دی کہا علی آپ نے حضور کی زرہ کے لئے میرے گھر کا انتخاب کیا یہ آپ کا احسان ہے اس کی خوشی میں چار سو اور دیتا ہوں کہ آپ نے میرے گھر کا انتخاب کیا پھر اس کے بعد کہا کہ علی اللہ پر قربان جائے کیا محبت تھی کیا محبت تھی چار سو زرہ کا اور پھر اس کے بعد کہا میرے گھر کا انتخاب کیا تو چار سو اور دیتا ہوں اور پھر تمہاری شادی کی خوشی میں کوئی نہ کوئی توفہ تو تمہیں دے نہیں ہوگا علیہ زیرہ میں تمہیں بطوری تحفہ دیتا ہوں یہ یہ صحابہ میں محبت تھی پیار تھا الفت تھی اللہ وبر اور پھر سید القونین کی بیٹی کی نکاح کی تقریب منقضی شان سے ہوئی کہ صحابہ مسجد ربی شریف کے اندر بیٹھ گئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا اور اس کے بعد پھر جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام خجوریں لے کر آئے خجوریں جبریل علیہ السلام لے کر آئے بڑی طویر داستان ہے لیکن بات اتنی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کا نکاح کیا اور ایک روایت کے مطابق تین سال تک کے ودائی نہیں ہوئی اور ایک روایت کے مطابق فوراً ودائی ہو گئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سر پر جو ڈپٹہ ڈالا تھا اس دن جس دن شادی تھی جس دن نکاح تھا اس ڈپٹے میں سترہ پیون لگے ہوئے تھے اس وقت اللہ کے حبیب نے اپنی بیٹی کے سر پر نیا ڈپٹہ بھی نہیں ڈالا حالانکہ اللہ کے رسول چاہتے اللہ کے محبوب چاہتے تو جنت کے ڈپٹے آتے خدا کی عزت کی قصن اللہ رب العزت اگر محبوب عرض کر دیتے تو ڈپٹوں سے زمین کے خطے بھر جاتے حضور کی عرض پر ارے ذکائے اٹھنے پر جب کی بلا بدل جاتا ہے تو حضور کی عرض پر کتنے جنت کے ڈپٹے آ جاتے لیکن پرمان جائیں محبوب خدا چاہتے تھے لیکن اللہ کے حبیب دنیا کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ اللہ اللہ بیٹی کی شادی اتنی سادگی سے کرو کہ اگر کوئی قریب اپنی بیٹی کو سادگی سے رخصت کرے تو کوئی اس کا مزاق نہ اڑائے بلکہ لوگ یہ کہے کہ یہ تو محبوب کی سنت پر عمل کر رہا ہے اور کوئی بیٹی جب باپ کے گھر سے رخصت ہو پرانے ڈپٹے کے اندر تو اس کو گم نہ ہو بلکہ اس کو خوشی ہو کہ یہ تو سنت میرے نبی کی ہے میرے نبی کی شہزادی کی سنت ہے لیکن سنو سنو تاریخ کا وہ حسین باپ بھی سنو جب میرے رسول نے اپنی بیٹی کے سر پہ چادر ڈالی جس میں سترہ پیون تھے اس میں سولہ پیون کپڑوں کے لگے اوے تھے اور سترہ پیون اونٹ کے چمڑے کا لگا ہوا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے ان کے تاجدار کی بیٹی اس شان سے گھر سے رخصت ہو رہی ہے کہ نیا لباس بھی نبی کی بیٹی کو بظاہر میسر نہیں ہے اور اللہ کے حبیب اپنی بیٹی کے سر پہ چادر ڈالتے کہتے ہیں فاطمہ اگر آج تمہاری امی خدیجہ حیات ہوتی تو تمہارے لیے وہ بہت احتمام کرتی لیکن آج تیرے بابا کے گھر میں تجھے دینے کے لیے بظاہر کچھ نہیں ہے بظاہر کچھ نہیں ہے رسول پاک اپنی بیٹی کو سر پہ چادر ڈال کر کے اپنے ہاتھ سے حضور نے اپنے ہاتھ سیدہ کے کندوں پہ رکھے اور قریب کے مکان میں جو ایک صحابی سے حضور علیہ السلام تو وہ تصمیم نے علی کے لیے لیا تھا وہ اس گھر کے اندر سیدہ فاطمہ کو پہنچا دیا اور کہا فاطمہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان سے تیرا نکاح کیا اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان سے میں نے تیرا نکاح کیا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تو میں آج سے یہ عرض کر رہا ہوں اپنے جوانوں سے اپنی سوچ کو تبدیل کرو پاٹسے پہ بیٹھ کے رشتے تیرمت کرو فیس بک پہ بیٹھ کے رشتے تیرمت کرو یہ بہت دنوں تک کہ نہیں ٹکنے والے بہترین 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 موسیقی